نمشکار دستو دھرمان ترن گینگ لگاتار اپنا جال بکھیر رہا ہے لگاتار اتنا ایکٹیب ہو رہا ہے لگوں کو بڑی ہی چالکی سے اپنی اور آکرشت کر رہا ہے اپنی اور آکرشت یہ لگ ایسے کرتے ہیں کہ لوگ ان کے جال میں پس جاتے ہیں یہ پیسو کا لالچ دیتے ہیں پیسو کا لالچ دے کر بزرگوں کو دوائیوں کا لالچ دیتے ہیں بچوں کی پڑائی کا لالچ دیتے ہیں جو آرٹھک روپ سے کمزور بھی اکتی ہیں انہیں پیسو کا لالچ دیتے ہیں گھر بیٹھے ہی تیس ہزار روپے کیا سٹریٹیزی یہ لوگ اپناتے ہیں اتنی چالا کی اتنے شاترانہ طریقے سے یہ دھرمانتران گینگ ایکٹیو ہو رہا ہے دھرمانتران قرارہ ہے کہ ان کو ان کے لالچ سے بچنا ان کے آکرشن سے بچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے جو لوگ آرٹھک تنگی سے گزر رہے ہیں جی ہاں شروعات میں یہ مہینے کے چار ہزار روپے دیتے ہیں اس کے بعد یہ رقم بڑھاتے 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 تیس ہزار تک پہنچ جاتے ہیں اور کون بیقتی ہوگا جو تیس ہزار روپے مہینے کے گھر بیٹھے نہیں لینا چاہے گا کانپور سے بھی اسی طرح کا ایک معاملہ سامنے آئے جہاں پر یہ کھلا سا ہوا کہ یہ جو گینگ ہے اس کا سنڈکیٹ صرف کانپور ہی نہیں بلکہ پریاغ راج اور فتح فور جیسے جلے جو ہیں ان میں کئی جلوں میں پھیلا ہوا ہے لگاتار یہ اپنے کارناموں کو انجام دے رہے ہیں لوگوں کو آکرشت کر رہے ہیں بہکا رہے ہیں ورگلا رہے ہیں کانپور کے چکیری پولیس نے یہاں پر بجرنگ دل کے پدادیکاری کی جانکاری پر شامنگر میں استطیت ایک فلیٹ پر چھاپے ماری کی پانچ مارچ کو جہاں پر یہ اس گینگ کا پرتفاش ہوا اور یہاں سے ملے ہوئے دو آروپی ابیجیت اور رجت ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا پولیس ریمانڈ کے لیے بھیجا گیا وہی دوسری طرف اگلے ہی دن چانک کے پوری میں بھی اسی طرح کی گینگ کا پرتفاش ہوا کمیشنر بتاتے ہیں کہ یہ جو دو آروپی پکڑے گئے ہیں ابیجیت اور رجت ان کو ان کی جو پولیس ریمانڈ ہے اس کے لیے اپلیکیشن دے دی گئی ہے جس کے بعد انہیں پولیس ریمانڈ پڑ لیا جائے گا جس کے بعد یہ جو کھلا سے کریں گے اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ کس طرح یہ گینگ ایکٹیو ہے اور کس طرح یہ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں دوسری طرف ان دونوں آروپیوں کی بینک ڈیٹیلز کھنگا لی جائیں گی اور انہیں فنڈنگ کہاں سے آتی تھی ان سبھی چیزوں کی جانکاری ریمانڈ کے دوران لی جائے گی اسے بچ ایک اور خبر یہاں پر آئی ہے یہاں پر راولپور کے رام للا سکول کے پاس ایک تھارو بستی ہے جہاں پر کرسچنز اپنا لگاتار جال بکھیر رہے ہیں جال بن رہے ہیں جیسے مکڑی دھیرے دھیرے اپنا جال فیلاتی ہے اور اس میں کیڑے آ کر فز جاتے ہیں ویسے ہی یہ لوگ جال فیلا رہے ہیں اس جال میں دھیرے دھیرے لوگوں کو فز آ رہے ہیں یہ یہاں کی رہنے والی ایک رام خلی بتاتی ہے کہ یہاں پر کرسچنز لوگ آتے ہیں اپنے دھرم کا پرچار پرشار کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کو اپنے دھرم میں آنے کے لیے یعنی دھرم پریورتن کے لیے لگاتار وہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں میں جاگرپتہ لارے ہیں وہ بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کو لالج دیتے ہیں ایک بچے کی چھٹی بڑی ہی دھوم دھام سے یہاں پر منائی گئی ہے وہاں دوسری طرف بزرگوں کی دوائیوں سے لے کر بچوں کے سکول کی پڑھائی تک کا خرچہ بھی وہ لوگ دے رکھ لیے تیار ہیں اور گھر بیٹھے فری کا پیسہ کون نہیں لینا چاہے گا صاحب گھر بیٹھے تیس ہزار روپے کون نہیں لینا چاہے گا صاحب وہ گھر بیٹھے تیس ہزار روپے بھی دے رہے ہیں اس طرح گریبوں کو بیلائی فسلائی جاتا ہے جس سے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بڑی ہی آسانی سے یہ لوگ ان کا دھرم پریورتن کروا دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ابھیجیت اور رجت پریاغ راج کی ایک یونیورسٹی کے ادھکاری سے لنک رکھتے تھے ان سے جڑے ہوئے تھے کہا جا رہا ہے کہ چالیس دن کے پروسس کے بعد آکرشک لوگوں کو کرنے کے بعد دھرم پریورتن کے لیے انہیں یہی لائے جاتا تھا اور یہی ان کا دھرم پریورتن کیا جاتا تھا لگاتار یہ لوگوں کو بہلاتے فسلالتے تھے لالچ دیتے تھے اور لالچ کے جال میں اس طرح انہیں پیر ہوتے تھے کہ وہ ان کا نکلنا اس سے باہر مشکل ہو جاتا تھا اور جس کے بعد وہ یہی فس کر رہے جاتے تھے یہ ایک طرفہ مارگ ہے جہاں پر اگر کوئی انسان چڑ گیا تو واپس نہیں آ پائے گا اسی طرح لوگوں کا یہ دھرمانترن کرواتے ہیں لگاتار لالچ دیتے ہیں بھائی دوسری طرف یہ گینگ بستیوں میں اور جو مدھیاں بگز کے نیچے آتے ہیں جو لوگ یعنی کہ گریبی ریکہ میں آتے ہیں بی پی آل میں آتے ہیں جن کے آرثک ستھی ٹھیک نہیں آرثک تنگی سے جوج رہے ہیں یہ لوگ ان کو نشانہ بناتے ہیں کہ ان لوگوں میں لالچ بڑھنا بہت ہی آشان ہو جائے گا ان لوگوں کو تو پیسی کی ضرورت ہوگی اس لئے وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے دھرم پریورتن کر لیں گے ان لوگوں کی چالا کی اتنی شاطرانہ ہے کہ یہ لوگ انہی کو نشانہ بناتے ہیں جن کو ضرورت ہے جس کے بعد ان کا دھرم پریورتن کرا دیتے ہیں وہی دوسری طرف لگاتار یہ بھی چیزیں جانکاری لی جائے گی اس ریمان کے دوران کی ان لوگوں کو فنڈنگ کس دیش چاہتی ہے کہاں سے آتی ہے اس سے پہلے بھی یہاں پر کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں گھاٹمپور میں بھی ایسا معاملہ سامنے آئے تھا جہاں پر سیریا نیپال اور کولکتہ سمیت کئی جگہوں سے فنڈنگ کی جاتی تھی لگاتار یہ ساری چیزیں لگاتار کی جا رہی ہیں وہی دوسری طرف دو لائن میں کہنا چاہوں گی تلسی بابا کہتے ہیں دھیراج دھرم مطلق یہ جو چار لوگ ہیں یہ آپتی کال میں ہی پرکے جاتے ہیں کہ آپتی کال میں یہ ساتھ رہتے ہیں ساتھ نبھاتے ہیں یا نہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہیے تک دیکھتے ہیں